ہیلو فرنڈز آج ہم یہ پودھے لیے تھے ان کو لگانے جا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ بہی کا پیڑ ہے امروت کا اور یہ کیے آم کا ہے ہافس آم یہ رام کلا ہے تو آپ کو پر کریا بتاتے ہیں کس طرح سے لگاتے ہیں تو دیکھئے مطروں سب سے پہلے تو ہم دو بھائی دو کا گڑڈہ خو دیں گے جو دو فٹ گہرا بھی رہے گا دو فٹ گہرا اور دو فٹ چوڑا ہم گڑڈہ خو دیں گے اور اس میں یہ دیکھئے دو تگاڑی ریت اور یہ تین تگاڑی پچی ہوئی خاد دونوں کو مکس کر کے اور مٹی مکس کر دیں گے اور اس کو ایک فٹ گڑڈے کو بھر دیں گے اس سے چلی ہم بھر کے پھر باتاتے آپ کو ممہ کیا کر رہا ہے کیا سی دھوڑ چاہ رہا ہے سوڑ پہ چلی بھر کی بھر میں اس کے سابرے دھوڑتوں رہی ہے نکھ دھینس ہے نکھ دھینس ہے دھینس ہے تو فرنس ہمارا یہ مکچر ہو چکا ہے تیار جس میں ہم نے دونوں گڑڈوں کے لیے مٹی تیار کی ہے تو ہم نے اس میں چھ تگاڑی تو خاد ملائی ہے گوبر کی اور اس کے بعد چار تگاڑی ریت اور باں کی مٹی اب اس کو ہم آدھا آدھا بھر دیتے ہیں گڑڈوں کو دیکھیں فرنس ہم نے گڑڈوں کو آدھا بھر دیا ہے مکچر سے اب ہم اس میں پودے لگائیں گے دیکھیں ہم نے اب اس امروت کے پودے کو پولیتھین نکال کر یہ رکھ دیا ہے یہ ہم نے بھی کا امروت کا پودہ لگا دیا ہے وہ مٹی بھر دیا ہے یہ آم کا پودہ بھی لگا دیا ہے جس میں مٹی بھر چکی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی گڑا دیں گے جو سیدھی بانس کی لکڑی یا کچھ بھی اس سے یہ پودے کو باندھ دیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ جسے اس میں اس طرح سے باندھا ہے اب ہم یہاں پر منگا پودہ لگا رہے ہیں ہم نے اس کا بیج لگایا تھا اتنا بڑا ہو گیا پودہ اس کو بھی ہم اس میں لگائیں گے دیکھیں اس کی طرح سے پیٹی موسیقی